ویلکم ٹو در سکسٹی سکھ اپیسوڈ آف دہ ہوت ایشو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستانی مقبوضہ جمعو کشمین میں سب اچھا ہے کوئی خبر نہیں آرہی نو نیوز اس گوڈ نیوز لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ کل جو گزرا ہے پورے پی او جے کے میں کوئی ایسا ڈسٹرک نہیں ہے جہاں پہ پروٹیسٹس نہ ہوئی ہوں بلکہ بعض شہروں میں تو دو دو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر جو مین پروٹیسٹس تھے جو کوارڈینیٹڈ پروٹیسٹ تھے وہ سینٹرل یونین آف جنرلسٹ جمعو کشمیر نے بلائے تھے اور وہ اسی سلسلے میں تھے جو آپ جیسا جانتے ہیں جو سینئر صحافی ہیں اجاز عباسی ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا ٹارچر ان کو مارا گیا پی آئی ڈی پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے لوگ اخباروں کے ڈیکلیریشن لیتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنی اخبار کی سرکولیشن وغیرہ سارا کچھ جمع کرانا پڑتا ہے تو وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں کوئی آرگومنٹ ہوا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کو پیٹا تو اس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے پہلے یہ ابرٹ مظاہرے تھے ایک مظفرہ باد میں ہو گیا دو چار دن بعد نکیال میں ہو گیا اس کے دو چار دن بعد جو ہے وہ باغ میں ہو گیا لیکن اب جو ہے اس کو سنٹرل یونین آف جنرلسٹ نے یہ معاملہ اٹھا لیا ہے اور اسی حوالے سے کل جو گزرا کل ہے وہ وہاں پہ پورے پیو جے کے میں اس سلسلے میں مظاہرے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آج اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے اس وقت وہ مظاہرہ بھی پیو جے کے جو صحافی ہیں ان کو کوارڈینیٹ کیا ہے سنٹرل یونین آف جنرلسٹ نے اور اس میں کافی سارے اور بھی لوگ ہیں سیول سسائٹی سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور یہ مظاہرہ جو ہے اس وقت جاری ہے پاکستانی پارلیمنٹ کے سامنے اسلام آباد میں تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے پھر یہ ہے کہ جب یہ مظاہرہ کل ہو رہا تھا وہاں پاکستانی جمہو کشمیر میں تو این اس وقت حجیرہ میں ایک تو یہ مظاہرہ ہو رہا تھا اور دوسرا مظاہرہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ کر رہے تھے یعنی لوگ جو اس طرح سے صحافت ہے جن کا تعلق نہیں ہے یا پیس فل سیٹیزنز کہہ لیں ان کو جن کا کوئی لینا دینا نہیں پولٹیکس ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کے خلاف مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر بجلی کو ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ فراہم نہ کی گئی تو پھر گریٹ سٹیشن کا گہراو کیا جائے گا تو گہراو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اینی وی لیٹس ہوب کہ گہراو میں گریٹ سٹیشن کو آگ نہ لگا دیں کیونکہ اس کا بھی نقصان ایونچلی لوگوں کو ہی ہوگا کیونکہ نیا گریٹ سٹیشن کون لگائے گا بہرحال اسی طرح سے کل جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے اجازہ باسی صاحب کے لیے تو پلندری میں بھی جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا اور پلندری جو ہے اس میں جو مظاہرہ ہو رہا تھا یہ ٹرانسپورٹرز کر رہے تھے اور ٹرانسپورٹرز جو مظاہرہ کر رہے تھے وہ اس چیز کے خلاف تھا کہ میوسپل کارپوریشن نے اچانک روڈ ٹیکس میں اضافہ کیوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر جو روڈ ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ جو گوڈز والی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹیشن اس کے اوپر بھی پڑتا ہے یعنی پھر وہ کرایاں بڑھ جاتا ہے پھر فروٹ یا گندوم یا جو بھی چیز وہ لے کے جا رہے ہیں اس کموڈیٹی کی پرائس بھی بڑھ جاتا پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے تو ٹرانسپورٹرز جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت سخت احتجاج کیا ہے اور انہوں نے یہ تھریٹن کیا ہے کہ فرسٹ آف سپٹیمبر تک اگر یہ ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی او جے کے لوگ بڑے سبمیسف ہیں مار کھا کے بیٹھے میں ایسی بات نہیں ہے پی او جے کے لوگ جو ہے وہ ابروگیشن آف ٹری سیونٹی کے بعد ان میں بھی جو ہے نا وہ آگے ہے سے کہتے ہیں نا ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں خاص طور پر اب پاکستان نے جو گیم کھیلی ہے ان کے ساتھ اس کے بعد تو اور زیادہ پی او جے کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے آپ نے دیکھا تنویر احمد نے جو ہے وہ ڈڈیال میں مقبول بٹ شہید چوک سے وہ پاکستان کا جھنڈا بھی اتارا ہے اور ابھی تک وہ حراست میں تو یہ سنٹیمنٹ جو ہے نا انٹی پاکستان یہ بڑھ رہا ہے اب اس انٹی پاکستان سنٹیمنٹ کو کس طرح سے ہم نے پرو انڈیا سنٹیمنٹ میں تبدیل کرنا ہے یہ تب ہی ہو سکے گا جب جو انڈین یونین ٹیریٹری ہے جمہو کشمیر کی اور لداہ کی ان کے لوگوں میں جب یہ پیدا ہوگی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ خواہش کہ وہ اپنے ہمسائے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو واپس اپنے ساتھ جوڑیں اور اس کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے کہ جمہو میں بابا جان کے لیے مظاہرے کیے جائیں مطلب ہے انٹی گورنمنٹ مظاہرے نہیں ہیں سولیڈیریٹی پروٹیسٹ کیے جائیں کہ بابا جان کو چھوڑا جائے جو گلگت بلتستان میں یہی پروٹیسٹ جو ہے یہ لداف میں کیے جائیں تو اس طرح کے سولیڈیریٹی پروٹیسٹ جس میں گورنمنٹ افیشلز بھی آئیں جنرلس بھی آئیں سیل سائیٹی بھی آئے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ ویلکم کریں اس کو اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو یاد بات کریں ان کے پروبلنز کو اوپر بات کریں کہ بھئی وہاں دیکھو کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھو کتنی نانصافی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے یہ ایک لوگوں کو آپ کی طرح دیکھیں نا میں یہاں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا اب جب تک مجھے اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی آواز نہیں دے گا تو میں تو ایسے ٹرن راؤنڈ کر کے اس طرف نہیں دیکھوں گا اسی طرح سے اگر مجھے یہاں سے کوئی آواز دے گا تو میں ٹرن راؤنڈ کروں گا تو آپ آواز ہم یہاں سے دیں گے جمہو سے لڈاک سے تو وہ ہم آئی طرف دیکھیں گے نا یہاں سے تو کوئی آواز نہیں جاری تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لڈاک میں اور جمہو میں جو ہے وہ پی او جے کے اور جی بی جو ہے اس کے لیے آواز اٹھائی گا آخر میں دعوت ابراہیم تو دعوت ابراہیم صاحب کا چکر یہ کہ دعوت ابراہیم صاحب کنفرم جو ہے نا وہ پاکستان میں موجود ہیں لیکن عمران خان اور فوج کے درمیان تھن چکی ہے مجھے شک ہے اور ڈر ہے کہ کہیں عمران خان کو بھی گھرد نہ جانا پڑ جائے جس طرح نواز شریف بینظیر روزر فقار علی بھٹو کو جانا پڑا فوج کے آتھوں کیونکہ دعوت ابراہیم کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر دعوت ابراہیم کو انڈیا کے حوالے کیا جائے تو اس کے پاس ایسے ایسے راز ہیں آئی ایس آئی کی دہشتگردی سے مطالق کہ وہ رازگر انڈیا کے پاس آ جائیں اور یہ اس میں وہ بن جائے وعدہ معاف گواہ بن جائے تو پھر پاکستان کے اوپر وار انٹرنیشنل وارٹ ربینل میں جو ہے وار کرائمز پر مقدمہ چل سکتا ہے اور پاکستان تباہ و برباد ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر اتنی پینلٹیز پڑ جائیں گی کہ یہ اس اس کو سسٹین نہیں کر سکتا لہٰذا آرمی چاہتی ہے کہ وہ دعوت ابراہیم کو رکھیں عمران خان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو دے دو تاکہ ایف ای ٹی ایف کا جو ہمیں پیسہ ملنا ہے فائنانس ایکشل ٹاس فورس واجڈاگ کے گریلس سے ہمیں نکالے گی اور ہمیں پیسے ملیں گے اس سے ہم کام چلائیں گے اپنا ملک کا تو یہ ایک انٹرنل کانٹرڈکشن ہے یہ اریکنسلیابل کانٹرڈکشن ہے فوج اور سیویرم گورنمنٹ کے درمیان پاکستان میں جو ہے وہ ریکنسلییشن نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو پاکستان آرمی ہے یہ ایک آرمی نہیں ہے یہ ایک بگ کورپریٹ جائنٹ ہے یہ ایک بزنس انٹرپرائز ہے ایک بزنس انٹیٹی ہے ٹھیک ہے اور وہ بزنس انٹیٹی پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ہمیشہ متصادم رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا اور سی پیک جو ہے اس کو یہ جو آرمی کی بزنس انٹرپرائز ہے کورپریٹ ہے آرمی کی یہ ہینڈل کر رہی ہے نہ کہ پرائیوٹ سیکٹر اس کو کر رہا ہے جو سیویلین ہے تو یہ تضاد بڑھتا رہے گا موسیقی